بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم اشرف سبوہی کا تعریفی نوٹ پڑھیں گے جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر نو پر ہے آئیے پڑھتے ہیں اشرف سبوہی ولادت انیس سو پانچ وفات انیس سو نوے ان کا اصل نام سید ولی اشرف تخلص سبوہی اور قلمی نام اشرف سبوہی ہے اشرف سبوہی دہلی میں پیدا ہوئے ان کا تعلق ڈپٹی نظیر احمد کے خاندان سے تھا ان کے والد کا نام علی اشرف تھا جو بزرگ عالم دین تھے اشرف سبوہی نے اپنی ملازمت کا آغاز ڈاک اور تار کے محکمے سے کیا لیکن لکھنے پڑھنے کا شوق اپنی جگہ قائم رہا وہ شاہد احمد دہلوی کے رسالہ ساقی میں مزامین لکھا کرتے تھے انہوں نے ارمغان کے نام سے ایک ماہنامہ دہلی سے جاری کیا جس میں خاجہ حسن نظامی بھی لکھا کرتے تھے اشرف سبوہی نے ریڈیو کیلئے تقریروں کے علاوہ ڈرامے فیچر عورتوں کے پروگرام اور بچوں کی کہانیاں بھی لکھی ہیں مولوی عبدالحق طویل عرصے تک ان سے انجمن ترختی اردو کیلئے کام لیتے رہے جب انجمن کا دفتر اور انگاباد سے دہلی منتقل ہوا تو مولوی عبدالحق انجمن سے شائع ہونے والے مساویدات نظر سانی کیلئے اشرف سبوہی کو بیچ دیتے تقسیم ہند کے بعد اشرف سبوہی پاکستان آگئے اور لاہور میں مقیم ہوئے حکیم محمد سعید سے ان کے بہت دوستانہ تعلقات تھے حکیم صاحب کے کہنے پر لاہور سے کراچی منتقل ہوئے اور ہمدرد میں افسر تقریبات مقرر ہوئے اشرف سبوہی کی بہت سی تصانیف اور تراجم چپ چکے ہیں اشرف سبوہی نے اپنے پیچھے علم و عدب کا ایسا خزانہ چھوڑا ہے جس سے آنے والی نسلے ہمیشہ مستفید ہوتی رہیں گی تصانیف دلی کی چند عجیب ہستیاں مبارکہ روان جروکے بغداد کے جوہری بن باسی دیوی دوب چھاؤں انگریزی ناول کا ترجمہ ننگی درتی انگریزی ناول کا ترجمہ موصل کے سوداگر انگریزی سے ترجمہ اور بزم آخر وغیرہ آئیے ان کی کتاب دلی کی چند عجیب ہستیاں سے یہ افسانہ پڑھتے ہیں پرنانی جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر دس پر ہے پرنانی پرنانی اپنے ہی کٹم کی نہیں کٹم کمبہ خاندان بلکہ سارے محلے کی پرنانی تھی بچے تو بچے ہر جاننے والا بوڑا ہو یا جوان ان کو پرنانی کہتا تھا زندگی کے باغ میں ان کی ہستی ہستی ذات ایک ایسے درخت کی مانند تھی یہ طرح تھی جو خزاں کے متواتر جونکوں سے جو موصلسل خزاں کی وجہ سے لنڈ منڈ رہ گیا ہو لنڈ منڈ رہنا ایسا درخت جس پر پل پول آنے بند ہو گئے ہو اور جس کے پل پول پتے وغیرہ گر چکے ہو پل پول آنے بند ہو گئے ہو اور جو صرف اس انتظار میں کڑا ہو کہ فنا کی آنڈی اسے گر آ دے فنا کی آنڈی اسے گر آ دے مطلب اسے موت آ جائے اور وہ جو کبھی زینت چمن تھا یعنی جو کبھی چمن کی خوبصورتی کا باعث ہوا کرتا تھا کولا سمجھ کر گند سمجھ کر پینک دیا جائے یا خاک اس کو اپنی غزہ بنا لی پرنانی کی عمر کا یہ ایک سو پچیسوہ مرحلہ تھا یعنی ان کی عمر ایک سو پچیس سال ہو چکی تھی دہلی کے لال قلے میں جوانی گزری تھی بہادر شاہ مغل تاجدار مغل بادشاہ انہی کی گودیوں میں پلے انہی کی گودیوں میں ان کی آغوش میں پلے بڑے جوان ہوئے تخت پر بیٹے اور انہی کے آنکھوں کے سامنے اور رنگون رنگون بیجے گئے ان کا اپنا کمبہ بھی کچھ کم نہ تھا سات بیٹے اور پانچ بیٹیاں اور پھر پوتے پوتیاں یعنی بیٹوں کی جو اولاد ہے نواسے نواسے اور بیٹیوں کی اولاد خدا کی دی ہوئی جیتی جاتی دولت تھی جس پر بیٹی ہوئی پرنانی راج کیا کرتی تھی لیکن یہ ساری بہار کچھ تو غدر میں لٹ گئی غدر اٹارہ سو ستاون کی جنگ اعزادی کو انگریز غدر کہتے تھے اور کچھ موت نے تاراج کر دی تاراج کر دی مطلب تباہ کر دی شاہی زمانے کا اتنا بڑا ڈھنڈار مکان ڈھنڈار بڑا ویران مکان اور ایک بڑیہ کا دم یعنی اس میں صرف ایک بڑیہ رہتی تھی صرف ایک نواسی آمنہ تھی یعنی ان کی ایک بیٹی کی بیٹی زندہ تھی آمنہ وہ بھی کبھی کبھی دن بر کو آ جاتی تو بیچاری کا دل بہل جاتا اس کے دل کو کچھ تسلی مل جاتی آمنہ اپنی ذات سے تو خاصی محبت کرنے والی لڑکی تھی مگر اس کا خاند بڑا دماغ چوٹا مرتا بد دماغ بد مزاج اور بچے ایسے برے اٹھے تھے کہ خدا کی پناہ تاہم پرنانی کا ان کے سوات تابی کون اتفاقا انہی دنوں میں آمنہ کے میاں احمد مرزا کے باپ کا انتقال ہو گیا احمد مرزا کا کوئی ٹکانہ رہا نہیں خود کماؤ نہ تھی خود کماؤ نہ تھی یعنی خود کچھ نہیں کماتے تھے باپ کے صدقے میں دندناتے تھے باپ کی وجہ سے باپ کی دولت پر عیش کرتے تھے قصہ مختصر آمنہ کرائے کے مکان سے اٹھنانی کے پاس آ گئی اور مرزا صاحب باپ کے دسترخان سے اٹھ کر ننیہ ساس کے دسترخان پر آ بیٹھے کچھ دن تو بڑی بھی کی خوب خاطریں ہوئیں ان کو نہلایا جاتا دھولایا جاتا تاہم نیا احمد مرزا بھی باہر آتے جاتے سلام کرتے تھے بچے ذرا سا بھی غل مچاتے تو بیسیوں فضیحتیں سنتے یعنی ان کو برا بلا کہا جاتا کہ بچے شور نہ کریں جانتا تھا کہ پکا پان ہے آج نہ مری کل مری مطلب یہ کہ موت کے خریب ہے آج نہیں تو کل ضرور مر جائے گی ان پر قبضہ ہو جائے مگر بڑیا کی پرانی ہڈیاں تھی پانچ سیر کا گھی کھایا تا وہ ایسی جلدی کیوں مرتی مطلب انہوں نے خالص غزائیں کہیں تھی تو وہ اتنی آسانی سے مرنے والی نہیں تھی اس کی تو اس بڑاپے میں مٹھی خراب ہونی تھی یہ ایک محاورہ ہے اس کا مطلب ہے بڑاپے میں زلیل ہونا بے عزت ہونا غرض کہ جب بڑی بی نے مرنے کا نام نہ لیا اور ان کی ہر چیز پر عام نہ اور ان کے شوہر کا تسلط ہو گیا تسلط قبضہ تو بال پڑے مٹکی کی طرح غریب کو باورچی خان کے قریب کے پاس ایک کوٹڑی میں ڈال دیا بال پڑا مٹکا ایب والی چیز خراب چیز جس میں کوئی نقص ہو چند روز تو بڑیا اپنی حال پر روتی رہی پھر اسے سبر آ گیا دو چار پرانی چیزیں جو اس نے اپنی کوٹڑی میں رکھ لی تھی اور جن کی اب وہ مالک تھی ان سے دل بہلانے لگی یعنی اپنے دل کو خوش کرنے لگی گھنٹو ایک ایک چیز کو دیکھتی اور آپ ہی آپ باتیں کرتی یہ نہ سونے چاندی کے برطنتیں نہ قینتی زیورات نہ کوئی کمخواب و ضربخت قینتی کپڑے جن پر سونے کے تاروں سے کام کیا جاتا ہے کالباس تھا نہ دولت کے مخفی خزانے مخفی چھپے ہوئی خزانے لیکن بڑیا کیلئے یہ سب انمل چیزیں انمل چیزیں مطلب بے جوڑ چیزیں بے کار چیزیں اس کی زندگی کے افسانے کے دلچسپ ٹکڑے تھی افسانہ کہانی کہیں اس کو اپنا بچپن کیلتا نظر آتا تھا تو کہیں جوانی کسی شئے میں وہ اپنے مرہوم اپنی مرہوم مسرحتوں کو مسکراتے ہوئے دیکھتی تھی تو کسی میں اپنی اولاد کی مچی ہوئی تصویریں اسے دکھائی دیتی تھی گویا سوا سو برس کی ایک تاریخ تھی جس کا وہ بڑے انہماک کے ساتھ متعلیہ کرتی رہتی تھی انہماک کے ساتھ دلچسپی کے ساتھ توجہ کے ساتھ موسیقی موسیقی